السلام علیکم فرینڈز میں ہوں اسمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل المکہ ٹیک ان بیڈنس اب آج کی اس فیڈیو میں دوستوں ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر کرپٹو مارکٹس میں مضمول ہوتی ہوئی تازہ ترین حبریں اور ساتھ آپ کو اگاہی دیتے ہیں کہ نیکس ٹویل وار میں بی ٹی سی کی ممکنہ حد تک صورتحال کیا ہونے والی ہے تاکہ بیٹ کوئن کے سکیل کو فالو کر کے ہم کچھ ایسے کوئن میں ٹریڈ جنریٹ کر سکیں جو اقارڈنگ ٹو در سیچویشن ہمیں ایک اچھی پیسیب انکم گین کرنے کا موقع دیتے ہیں سو گائز اس پیچ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں سپورٹ اینڈزیسنس جسے اگر آپ فالو کرنا واقعی اس طریقے سے سیکھ جائیں جیسے اس کو سیکھنا بنتا ہے تو آپ بھی کل کو کرپٹو فیلڈ میں ایک اچھے ٹریڈر بن سکتے ہیں سو گائز اس وقت سب سے بڑا سوال ہے کہ مارکٹ میں یہاں پر بگ کیوں آ گیا ہے کیا مارکٹ کریش کرنے والی ہے یا مارکٹ میں بڑا پانپ آنے والا ہے سب سے بڑا یہ سوال ہے ٹھیک ہے اور سیکنڈ نومبر کو یعنی فرس سے سیکنڈ نومبر کے درمیان کیا ہونے جا رہا ہے سو گائز یہاں پر ہونے جا رہی ہے فیڈرل میٹنگ جو لے کر آئے گی مارکٹ کے اندر کچھ نیا اب یہ دو دن کتنے اہم ہو سکتے ہیں اس پہ میں ویڈیو کے میٹ میں جا کر کے بات کروں گا اور اس درمیان جتنے بھی آرڈ کوئن ہمیں ٹریڈ دے سکیں گے ہم اکارڈنگ ٹو دا سیچویشن اس میں ارننگ کرتے رہیں گے لیکن یہ بگ کب دور ہوگا کیوں مارکٹ اس طرح سکھ ہو گئی ہے اس کی ریزن کیا ہے مارکٹ بہت اچھی سی پمپ کر رہی تھی لیکن یہاں پر آ کر سب کے لیے سوالیاں نشان بن گیا ہے تو یہاں پر مارکٹ کے اندر دوستو سٹرینٹ تو موجود ہے لیکن اس ریپورٹ کا کیا ریزلٹ آئے گا تو یہ مارکٹ ہمیں فائدہ دے سکتی ہے اور کونسا ایسا پوائنٹ ہوگا اگر وہ ہمارے حق میں نہ آیا تو مارکٹ کرسکتی ہے یہ سیچویشن بڑی گمبیر ہے اسے جاننے کے لیے آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے اگلے دو دن سو گائز بڑھتے ہیں ہمارے آج کے کونٹینٹ کی طرف آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو کرنا ہے لائک چینل کو کرنا ہے سبسکرائب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں آپ سے ہماری کسی بھی ایک ویڈیو کا نوٹفیکشن مستہ ہو تو بیل آئیکن کے بٹن کے ساتھ ساتھ آل کے بٹن کو بھی کلک کر دیجئے گا سو گائز یہاں پر ڈومینس تھوڑا سا بیک ہوا ہے تو ہی ہمیں آلٹ کوئن نے رات کو ٹریڈ دی جو ہم نے احتیاطا آپ سے سیکنڈ سٹیپ شیئر کیے تھے وہ یہاں پر کمپلیٹ نہیں ہوئے لیکن اچھی چیز یہ ہے کہ جو ہم پہلے سے ہی بائنگ کر بیٹھے تھے وہ یہاں پر اسی حد تک سمجھ لیں کہ گیارہ کوئن میں سے ساتھ کی یہاں پر ٹریڈ کمپلیٹ ہو گئی ہے تو بڑھتے ہیں ہمارے اگلے میں سمجھ لیں کہ نوٹس کی طرف سو گائز یہاں پر میں سب سے پہلے آپ کو یہ چیز نوٹس کروانا چاہتا ہوں کیونکہ بی ٹی سی کے پرائس میں کوئی خاصی کمیاں اضافہ نہیں ہو پا رہا وان فیپٹی وان سکسٹی کی اس کی کمی بیشی چل رہی ہے اور رزسٹنس اس کی تھوڑی سی بھی ہوئی ہے اور سپورٹ بھی او بیسلی ایتھیریم کی بھی سیم صورتحال ہے سپورٹ رزسٹنس یہاں پر ڈسٹرڈ ہوئی ہے لیکن بی این بی یہاں پر بہت ہی اچھی ہمیں ٹریڈ دے رہا ہے بی این بی کی میں نے آپ سے دوستو سپورٹ رزسٹنس شیئر کی تھی تین سو پانچ سے تین سو پائس ڈالر تھی زیرو فائف تو تری ٹوئیٹی دو اور کلوزسٹ جو بائنس تھی میں آپ کو اب نئی چیز میں نے ایڈ کر دی آپ کی سہولت کے لیے تاکہ آپ کو کہیں پہ بھی کوئی ہرڈل نہ آئے تو تین سو دس اس کی میں نے کلوزسٹ آپ کو ٹریڈ بدائی تھی تین سو چھے سے تین سو گیارہ کے درمیان بی این بی نے ٹریڈ کی ہے مطلب اس سٹک مارکٹ میں جہاں پر ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہو پارہ مارکٹ نے جانا کہاں پہ ہے ہمیں اس نے گیارہ سے سوری ریپیٹ کر رہا ہوں اس نے ہمیں پانچ سے چھے ڈالر کی ٹریڈ دی ہے اب ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں دوستو ایکس ارپی کی سیم صورتحال ہے اور کارڈینو کی بھی لیکن دوچ کوئن نے ہمیں مومنٹ کے لحاظ سے تھوڑی سی ایک ٹریڈ دی لیکن وہ کوئی خاص نہیں ہے کہ پروفٹ کے قابل نہیں ہے اب بات کرتے ہیں دوستو سولانہ کی جس کی ہماری بائنگ تھی کل صبح کی اس ٹائم کی تو ہم وہاں پر اس میں سے ایکزٹ نہیں کر سکے تو گائز آپ بات کرتے ہیں سولانہ نے آج خائل لگا دیا ہے تھرٹی تھری پوائنٹ فورٹی نائن کا کل ہماری بائنگ تھی تھرٹی ٹو پوائنٹ ایٹی فائیو کی اور جس کے بعد میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ اس کی سیکنڈ بائنگ کر سکتے ہیں کچھ ایسے کوائنز تھے جن کی سیچویشن کی صورتحال دیکھتے ہوئے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ مارکٹ اگر کریش کرتی ہے تو ہم اپنی تیاری پہلے سے رکھیں اور یہ دوستو ہمارا فرض ہے کہ ہم آل ریڈی اس چیز کو پریپیڈ رکھیں سولانہ نے گائز جب آج کا ہائی لگایا تو اس کے بعد ہمیں مل چکی ہے اس میں سکسٹی فورٹ سینٹ کی ٹریڈ آبیسلی آپ اس میں سے ایکزٹ کر چکے ہیں اب سولانہ کو دوبارہ سے یوٹلائز کیا جا سکتا ہے گائز موجودہ پرائز میں سے صرف ستر سینٹ کی کمی کے بعد یعنی کہ آپ اسے تھرٹی ٹو پوائنٹ ففٹی پہ اب کی مارکٹ میں بائے کر کر اس میں ٹریڈ کریں گے آج کا آپ کا یہ سپورٹ اور رزیسٹنس کے مطابق یہی لیبل ہوگا اس کے بعد دوستو میٹک نے بہت ہی زبردست آج ٹریڈ دی ہے آپ کو اس کی بائنگ میں نے ایٹی نائن سینٹ جو پہلے کا سگنل تھا وہ بتا رکھا تھا ہائی لگا اس کا دوستو آج نائنٹی ون سینٹ کا دو سینٹ کی اس کے اندر ہماری ٹریڈ کمپلیٹ ہو چکی ہے اب ریسٹ آف دا مارکٹ میں ہم دیکھ رہے ہیں میٹک کا والیم تھوڑا سا گر رہا ہے تو میٹک کو ہم ایٹی سیون سینٹ پہ بائے کریں گے اور نائنٹی کا ہمارا یہاں پر ایکزٹ ہوگا یہاں پر دوستو ہمیں اپنے ذہن میں ایک بات رکھتی ہیں کہ we have to prepaid for everything ہمیں ہر چیز کے لیے تیار رہنا ہوگا فیڈرل میٹنگ کا جو بھی ریزرٹ ہوگا وہ بات کی بات ہے لیکن فیڈرل کا جو امپیکٹ ہوتا ہے سمجھ لیں کہ اس کی تاریخ ہی جب جب لوگوں تو گاتی ہیں تو خوف و خیرات سے مارکٹ سک ہو جاتی ہے جیسے ابھی ہوئی ہیں کوئی کوئنز کے ریڈ ویسے ہی ایک ہی جگہ پہ کھڑے رہنے کی وجہ سے گرنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ چیزیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ فیڈرل میٹنگ کا خوف ہی کافی ہوتا ہے جسے ہم وومکٹ بولتے ہیں اب آگے ایک ہی بات کرتے ہیں دوستو یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں ایویکس کی بات دوستو ایویکس کی ہمارے پاس بائنگ تھی اٹھارہ اشاریہ پچیس کی ایویکس کل سترہ اشاریہ نوے تک چلا گیا آج ایویکس نے ہائی لگایا ہے دوستو ایٹین پوائنٹ نائنٹی تھری کا یعنی کہ ہماری کل کی بائنگ ہمیں دیریکٹلی ستر سینٹی کی ٹریٹ دے گئی ٹھیک ہے اور ایویکس کے بعد اب ہم دیکھ رہے ہیں یعنی کہ جو ہمارے بعض اوقات جو میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں یہ قابل گوھر ہے کہ کبھی کبھی جب مارکٹ اس طرح کے حالات سے گزرتی ہے تو سکنل ڈیلے بھی ہو جاتے ہیں اور ون ویک تک ڈیلے ہو سکتے ہیں اور اگر کہیں کسی کمپنی کا کوئی بینکرپٹ نہ ہو جائے تو پھر وہ کام کافی لمبا ہو سکتا لیکن فنڈامنٹل سٹرونگ کوئن میں اب تک ایک ہسٹری رہی ہے دوستو اس میں سب سے بری حالت صرف لونیک کی ہوئی اب ایویکس کو دوبارہ ہم دوستو ریپیٹ یہاں پر کریں گے سترہ اشاریہ اسی پر سیونٹین پوائنٹ ایٹی یونی سویپ کی ہماری دوستو یہاں پر جو بائنگ تھی وہ ابھی ہمارے پاس ایجٹس پڑی ہوئی ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر آپ نے سکس پوائنٹ نائنٹی فائی پہ سیل کر دیا ہے تو آپ اسے لو پہ بائنگ کر سکتے ہیں تو لو پہ دوستو آج آپ نے اس کو بائنگ کرنا ہے سکس پوائنٹ سکسٹی سکس پوائنٹ ففٹی فائی سٹک مارکٹ میں دوستو چمکنے والا کوئن آٹم جو ہمیشہ مارکٹ جب سٹک کرتی ہے تو یہ اپنا کام دکھانا شروع کر دیتا ہے آج اس نے فورٹین پوائنٹ تھرٹی فور کا ہائی لگا دیا ہمارے تمام دوست جن کے پاس چودہ اشاریہ پانچ چودہ اشاریہ دس کی یہاں پر بائنگ پڑی ہوئی تھی یعنی کے فورٹین پوائنٹ زیرو فائی کی بات کرنا تو ان کی بھی آج یہاں پر فائنلی ایگزٹ ہو گئی ابھی دوستو ہم آٹم پہ جتنی ٹریڈ کریں گے وہ بہت رسکی ہوگی کیونکہ مارکٹ ریکور کرے گی آٹم پھر سٹک کر جائے گا تو آٹم کو بھی فیلال ہم ہم جتنا بھی ٹریڈ کرنا چاہیں گے اگر چودہ ڈالر بھی ٹریڈ کرتے ہیں تو چودہ پچیس چودہ تیس سے زیادہ ہم اس کے اوپر ابھی ریلائی نہیں کر سکتے ایل ٹی سی کی ہماری دوستو یہاں پہ جو کل کی بائنگ ہے وہ ایزٹ اس ہمارے پاس ابھی پڑی ہوئی ہے اور ایٹی سی کی بھی سیم صورتحال ہے سیکنڈ بائنگ ہم ان کی سیم فالو کریں گے جو میں نے آپ کو کلورات کو بتا رکھی تھی ٹائم کونگ یہاں پہ اپنی کنزمشن کو جو ہے وہ جتنا ہو سکتا ہے بچائیں گے نیئر پروٹوکول میں پھر سے پندہ سینٹ کی کمی ہو گئی ہے بی سی آج کی دوستو دوسری بائنگ ہم کر سکتے ہیں ہم کافی نزدیک آ رہے ہیں تو ہم اسے تھوڑا سا اور فار کر سکتے ہیں مطلب ایک سو گیارہ میں نے آپ کو بتایا تھا لیکن ذہن میں رکھئے گا کہ اگر یہ ایک سو گیارہ بیچ جاتا ہے تو ویدن فائی منٹ یہ وان او نائن کا لو بھی لگا سکتا ہے تو کوشش کیجئے گا کہ پائن دس منٹ ویڈ کر لیجئے گا وان او نائن پہ بائن کر لیجئے گا یہ ہماری جو فرسٹ بائنگ ہے وہ بھی ہمارے پاس پڑی رہے گی اور ہم اسی طرح ہی اس میں سے انشاءاللہ ایکسٹ کریں گے ٹیرہ لونہ کلاسک دوستو اپنی خبر سے نکلتے ہوئے ہمیں پھر سے ٹریڈ دے رہا ہے 3.69 پرسنٹ کی 15 پرسنٹ ریلی کمپلیٹ کرنے کے بعد یہ کریش ہو گیا تھا اب یہ کیا کر رہا ہے پھر سے بھم کر رہا ہے تو فارمولا نمبر 36 آپ اس کو صرف اور صرف پندرہ ڈالر سے ٹریڈ کرتے رہیں چار پانچ تین دو تین ڈالر آپ ارنڈ کرتے رہیں گے پلیز اس سے زیادہ اس کے بارے میں سوچئے گا کیونکہ یہ ہائیلی والیٹائل کوئن کی لسٹ میں جا چکا ہے اس کے اوپر میں سیپریٹ آپ کو کچھ نیوز ہیں آن قریب شیئر کروں گا فل اور اے پی ای اپنا ہائی لگانے کے بعد ڈاؤن کر رہے ہیں فل نے ہائی لگایا دوستو پانچ ستر کا اے پی ای نے ہائی لگایا پانچ تس کا اب اے پی ای اور گرے گا ٹھیک ہے یہ چار شر یا پچاس تک جا سکتا ہے بلکہ چالیس تک بھی جا سکتا ہے وہ ایریا آپ اسے اس کا مصمت کیجئے گا ابھی یہ پمپ نہیں ہونے والے ایسے کہیں اور فل جو ہے دوستو وہ فائف ٹین تک مص آنے والا ہے فائف ٹین پہ آپ نے فل کو بلکل بھی اگنو نہیں کرنا کیونکہ یہ ساٹھ سنٹ کی ٹریٹ دے گا آنے والے نیکس تین دنوں میں اور ہو سکتا ہے دوستو نومبر کی جو فیڈرل میٹنگ کی ریپورٹ ہو وہ کرپٹو کے حق میں ہو اگر وہ ریپورٹ فیڈرل کی کرپٹو کے حق میں آئی تو مارکٹ زبردست کر جائے گی یاد رکھئے گا ایچ ٹی کی بھی دوستو ہمارے پاس ابھی بائنگ ایٹ پوائنٹ سکسٹی کی موجود ہے ہم اسے ابھی دوبارہ بائنگ کرنے والے اگر بائنگ کریں گے تو سیون پوائنٹ نائنٹی پہ کیونکہ اتنا گیپ میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ ویٹ کریں تو آپ کا پروفٹ رشو بھی زیادہ تو گائز یہاں پر میٹا ورس کے پروجیکٹ جتنے بھی مارکٹ میں موجود ہیں یعنی کہ سینڈ بوکس مانا جتنے بھی منہ کوئنز آپ سے کچھ دن پہلے شیئر کیے تھے ان میں بوست آنے کے کچھ کچھ چانسز بن رہے ہیں کیونکہ مارک سکربرگ خبروں میں آنا شروع ہو گئے ہیں اور ان کے پروجیکٹ میں سے مجھے ایسے لگتا ہے کہ سینڈ بوکس سب سے پہلے بم کرے گا کیونکہ سینڈ بوکس سیونٹی سنٹ کا لو لگا کر چھاسی سنٹ میں آ چکا ہے اگر آپ کے پانس پہلے سے یہ موجود ہے تو آپ کو پہلی بات بتا دوں کہ بائنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر آپ اس میں شورٹ ریڈ کرنا چاہتے ہیں مان لے کہ 30 ڈالر کی 50 ڈالر کی تو یہ آپ کو 1 ڈالر 1.20 تک کا حید دے سکتا ہے موجودہ مارکٹ میں لیکن کوشش کیجئے گا آفٹر دا فیڈرل میٹنگ کے ریزلٹ کے بعد آپ اسے یوٹلائز کریں اس کے بعد دوستو ڈبل اے وی ای آج سٹک دکھائی دیا جہاں پر ہم نے قریب 6 کوئن میں سے آج ایکزٹ لی ہے وہاں میں 5 سے 6 ابھی سٹک بھی ہیں لیکن جس آپ کو بتا رہا ہوں کیسی ایس کی ہماری آج ٹریڈ کمپلیٹ ہو گئی تھی 10 ڈالر سے 10.20 کا اس نے ہائی دیا صرف 20 سنٹ کا پھر ہم اسے یوٹلائز کر سکتے ہیں 9.85 سے 10.05 یہ بھی 20 سنٹ کی ٹریڈ ہوگی اوکے بھی کو بھی ہم لیپ رکھیں گے بے شک یہ بہت ہی زبردست کوئن ہے لیکن ابھی اس کے اندر کچھ صورتحال بن نہیں پا رہی سو گائل یہاں پر ای کیش جو ہے یعنی کہ XEC وہ 39.50 کا ہائی لگا کر رہا ہے یعنی کہ 4039 لہذا اس کے بعد یہ اپنی پوٹینشل شو نہیں کر پایا ایسا کافی عرصے بعد ہو رہا ہے کہ دوسرا ہفتہ سٹارٹ ہونے کو ہے اور XEC پمپ نہیں کر رہا کسی بھی وقت یہ آپ کو 43.42 سنٹ کی ٹریڈ دے سکتا ہے آپ کیا کریں گے اس پر نظر رکھئے گا اور اپنے جو ایکزٹ ٹارگٹ ہیں وہ یہاں پر ایکزیکیوٹ کیجئے گا فردر ڈیٹیل میں آج دوستو ہم دیکھ رہے ہیں کہ نیو کے پرائز کے اندر ڈیریکلی 30 سنٹ کی کمی ہوئی ہے نیو بہت ہی زبردست ایتھیریم کے ساتھ چلنے والا کوئن ہے نیو کو ہم 8.10 پر بائی کر سکتے ہیں دوستو لیکن یہاں پر تھوڑا سا ویٹ کرنا ہوگا اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر مارکٹ جو ہے وہ پھر سے ڈاؤن فال کا شکار ہے بات کرتے ہیں ٹی ڈیو ٹی ٹوکن کی گائز اس کے بارے میں کافی دوستو کی ایمل مجھے مصول ہوئی وہ کہہ رہے تھے کہ سر آپ ٹی ڈیو ٹی کے سگنل نہیں پروائیڈ کر رہے ہیں گائز آپ ایک کام کریں میری پشلی کوئی ایک ہفتہ پرانی یا دس دن پرانی ویڈیوز جا کر دیکھیں ٹی ڈیو ٹی 89 سینٹ پر کھڑا تھا 92 پر کھڑا تھا میں سبھی کو کہتا رہا کہ آپ اسے پائے کر لیں یہ آپ کو 30 سنٹ تک ٹریٹ دے سکتا ہے ترسٹ والد کا اپنا ٹوکن ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں کسی بھی ایکسچینج کے یا والد کے پرسنل نیٹیو ٹوکن کو بہت زیادہ پوائنٹ کرتا ہوں کیوں کرتا ہوں کیا میں ان کا پرموٹر ہوں ایسا قطر نہیں ہے بات یہ ہوتی ہے کہ ہر ایکسچینج اپنے ٹوکن کو سب سے پہلے آگے رکھتی ہے سب سے پہلے تو یہ ترسٹ والد کا ٹوکن ہے ترسٹ والد والے کیا کرتے ہیں وہ اپنے ٹوکن کو پیش کرتے ہیں آپ کے لئے اپنے کسٹمر کے لئے اپنے کنزیومر کے لئے اپنے انویسٹر کے لئے تو اس نے پمپ ہونا ہی ہوتا ہے اب جیسے آپ نے پینکیکس ویپ کا دکھا ہوگا پینکیکس ویپ چار ڈالر پہ میں نے کافی دوستوں کو کہا کہ بائے کرنے بائے کرنے نہیں کیا کسی نے اب وہ چار اشاریہ ستر ایسی پہ پہنچا ہوا ہے سب کہہ رہے ہیں سن ہم بائے کر لیں گائز جب وہ سٹک تھا وہ بائے کا لیبل تھا اسی طرح ہی اب ترسٹ والد میکسیمم پمپ ہو چکا ہے قریب یہ 28 سنٹ پمپ ہے ابھی بائے نہیں بنتی تو آپ ابھی سبر کریں اب یہ دوبارہ کریش کرے گا 98 سنٹ تک آئے گا بلکہ 95 سنٹ تک آئے تو بائے کیجئے گا لیکن یاد رکھیں کہ جب بھی مارکٹ میں ڈم پاتا ہے وہ ہمیں ایک طرف سے میسیج دیتا ہے کہ بائی بائے کر لو ٹھیک ہے یہی ٹائم ہے لیکن جب پمپ ہوتا ہے تو اس کی طرف لپک نہ خود کو خود ہائی لیول پہ پسانے کے برابر ہے جب آپ ہائی لیول پہ پسیں گے سو گائی آپ پہ بین ایکس بھی سٹک دکھائی دیا اور جس بھی دوست نے رات کو یو ایس ٹی سی کو یوٹلائز کیا ہے یا آپ پہ یو ایس ٹی سی نے ہمیں پندرہ ڈالر کے ساتھ صرف ایک ڈالر کی ٹریڈ دی ہے ایک ڈالر گیا یو ایس ٹی سی کو آج پھر آپ یوز کر سکتے ہیں پندرہ ڈالر کے ساتھ آپ اس میں ایک اچھی اننگ کر سکتے ہیں اکارڈنگ ٹو دا سچویشن گائیز ہمارے پاس ویوز کی بائنگ مجود تھی ٹری پوائیٹ فیفٹی کی ایسا بڑے عصے بعد ہوا ہے کہ ویوز اتنی بری طرح پسا ہو ٹھیک ہے اچھی چیز یہ ہے کہ جن دوستوں نے ویوز تین اشاریہ پچاس پہ خریدا تھا ان کی بھی شکایتیں آ رہی تھیں کہ سر ہم پس گئے پس گئے پس گئے گائیز آج ویوز نے ٹری پوائیٹ ایٹی کا ہائی لگا دیا ٹھیک ہے اب کیا ہوا کہ اگر آپ نے سو ڈالر کا بھی خرید رکھا تھا یہ سو ڈالر کا بھی تو آپ کو دس ڈالر کے پیچھے ایٹ ڈالر کی پروفٹ ہوئی اور سو ڈالر کے ساتھ آپ نے دس ڈالر ارن کر لیے گائیز اتنے برے حالات میں کرپٹو کی مارکٹ میں ارن کرنا آسان نہیں رہ گیا جیسے کہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ حالات پہلے جیسے نہیں ہیں سو ویوز اپنا ٹارگٹ پورا کر گیا ٹھیک ہے تین چالیس پہ ابھی کھڑا ہے تین اسی کا ہائی لگ گیا یہ میں آپ کو لائیب بتا رہا ہوں جتنے بھی ہمارے دوست یہاں پہ افسردہ تھے آپ دیدہ تھے ان کے لیے یہ میسیج ہے کہ بھائی میرے تھوڑا سا ویٹ کر لیا کریں تو میں ویسے بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ میں آپ کو یہاں پر صرف میکسیمم ایجوکیشن پروائیڈ کرتا ہوں کہ یہ کوئن ہے اس کے فنڈامنٹل بہت سٹرونگ کوئن ہے یہ ریورس ضرور کرے گا تو ریورس ہو جاتا ہے آپ کو پیسے پروفٹ میں مل جاتے ہیں اگر آپ یہاں پر پیشنس دکھائیں گے کرپٹو مارکٹ میں دوستو آپ کے اندر پیشنس نہیں ہے آپ سے بڑا ناکام انسان کو یعنی آپ جو مارکٹ چھوڑ دیں سو گائز اس کے بعد ہم سی وی ایکس کی بات کر رہے ہیں سی وی ایکس ابھی مزید ڈاؤن کرے گا ہم اسے ریپیٹ ماریں گے بائنگ کرنے کے لیے سو گائز اب بڑھتے ہیں ریپورٹ کی تاریخ کی طرف کے ریپورٹ ہمارے لیے کیا لے کر آ سکتی ہے فیڈرل کی جو ہونے جا رہی ہیں سو گائز یہاں پر میں نے فیڈ کی جو امپورٹڈ پوائنٹس ہیں وہ میں نے آپ لوگوں کے لیے اوپن کی ہیں اسی وی ایک ہونے جا رہی ہے یہ فیڈرل میٹنگ ایک نومبر کو یہ سٹارٹ ہوتی ہے کچھ ٹائمنگز ہوتی ہیں یہاں پر چل رہی ہیں جو میں آپ کو انشاءاللہ گروپ میں اوفیشل گروپ میں بتا دوں گا جو ہمارا یعنی جو کرپٹو اکیڈمی کے نام سے چلتا ہے ڈسکورڈ گروپ آپ کو اب اس چیز کے بارے میں اگاہی ہونی چاہیے کہ یہ پیٹنگ اہم کیوں ہے اس میں دوستو ڈیٹا پیش کیا جاتا ہے کہ اب کے منت یہ جو سٹارٹ ہونے جا رہا ہے اس میں جوب کتنی نکلیں گی نہیں کس لیول کی جوب ہوں گی کتنا بیزی ورک ہو سکتا ہے یہاں تک کہ ان کی سٹاک مارکٹ شیئر بزار کوموڈرٹیز ان کے اوپر اس نے اثر انداز ہونا ہوتا ہے اب یہ جو فیڈرل کی میٹنگ ہے یہ امریکہ کی اندرونی حالات کو بھی ظاہر کرتی ہے لیکن کیا ہوتا ہے کہ جو پرائم نیسٹرز ہوتے ہیں پریزیڈنٹس ہوتے ہیں امریکہ میں تو پریزیڈنسی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں اس میں ہیر پھیر کر کے بعض اوقات مارکٹ کو کنٹرول بھی کرتے ہیں ظاہری بات ہے ساری رنگ بازی ان لوگوں سے سمجھلے شروع ہوتی ہے نہیں نہیں بھی ختم ہے تو ان کو اپنے اوفیشلز سے مطابق خبریں دی جاتی ہیں کہ بھی آپ نے یہ رزلٹ نکالنا ہے بعض اوقات مارکٹ میں صحیح رزلٹ بھی آ جاتے ہیں تو مجھے ایسے لگتا ہے جس طرح میں نے آپ سے شیئر کیا تھا کہ توبر کے انڈ میں ایتھینیم ہائی کرے گا تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ نومبر دسمبر بھی ایک اچھی ہمارے لئے نیوز لے کر آ سکتا ہے بٹ بی ہیو ٹو لک آفٹر ہمیں دیکھنی ہوگی مارکٹ کی پوری دیکھ بال کرنی ہوگی کہ ہو کیا رہا ہے تو اس ریپورٹ کے بعد ہمارے سارے جو یہ مارکٹ میں بھگ آیا ہوا ہے یہ کلیر ہو جائے گا آج رات سے تو نہیں کل سے اس کی پوری تیاری ہو جائے گی اور آپ میرے ساتھ دیپ کنیکٹڈ رہیں گے دیپ کنیکٹڈ تاکہ آپ کو پتہ ہو ہونے کیا والا ہے یہاں پر اکر انیمپلوئیمنٹ زیادہ آ گئی یہ پوائنٹ ہے سمجھنے والا یہ مطلب بیروزگاری زیادہ شو ہو گئی تو پھر مارکٹ بہت آگے جا سکتی ہے کتنی آکے اس پہ سیپررٹ بات ہوگی ویڈیو بڑی لمبی ہو جائے گی تو اگر وہ کہتے ہیں جی کہ نیجی جوب کی ضرورت نہیں ہے جو کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ امریکہ میں انیمپلوئیمنٹ نہ ہو کیونکہ میرے کئی دوست امریکہ میں رہتے ہیں جو اس وقت بتا رہے ہیں مجھے لائیب بتاتے ہیں کہ بھئی وہاں پہ بہت مشکل ہو گئی ہے جوب ٹھیک ہے اور سیلرییاں بھی کام ہو رہی ہیں کافی مسائل ہیں کیونکہ وہ لون ہی اتنا دے دیتے ہیں ہمام کو سو گائز یہ فیڈرل میٹنگ کیا لے کر آتی ہے ہمارے لیے وان ٹو سیکنڈ نومبر اور پھر اس کے بعد آئے سی پی کا بھی ہمیں انتظار ہوگا سوری سی پی آئی کا بھی ہمیں انتظار ہوگا تو کل کی بات ہم آج کیوں کریں لیکن میں نے آپ کو الرٹ دے دیا ہے کہ اس سے پہلے مارکٹ لو کر دی جاتی ہے جیسے آج گولڈ کی مارکٹ بھی سٹک ہو گئی ہے بلکہ سٹک ہونے کے ویسے گر رہی ہے تو کرپٹو میں بھی یہ چیز دیکھنے کو ملے گی یا جتنا سٹک رہے گی ساتھ 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 گرتی رہی ہے سو گائز بڑھتے ہیں جلدی سے بی ٹی سی اور تینیو کے کینڈل چارٹ کی طرف سو گائز ہم آگئے ہیں بی ٹی سی کے کینڈل چارٹ کی طرف سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کل سے لے کے آج تک بی ٹی سی کے سپورٹ میں دوستو مسید کمی ہوئی گیا مطلب تیس ڈالر کی کمی اتنی بڑی کمی نہیں ہے لیکن رزیسٹنس لیول کافی زیادہ بھی ہو گیا ہے مطلب دو سو ڈالر اور رزیسٹنس اس کی گر چکی ہے سو جیسے کہ میں نے ابھی فومک کی ریپورٹ کے بارے میں آپ کو بتایا اس کے آنے سے پہلے ہی مارکٹ میں یہ چیزیں ہو جاتی ہیں مارکٹ کو سلو کر دیا جاتا ہے انویسٹر سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ ابھی ہوگا کیا تو مارکٹ میں ریک ہون جاتا ہے اوریجنل انویسٹر جیسے کہ سیویلین جو سیویلین اس میں پیسہ لگاتے ہیں سو گائز ہم فول ڈے میں کیا دیکھ رہے ہیں کہ ڈاؤن ٹرینڈ آ رہا ہے ڈاؤن ٹرینڈ اس لیے آ رہا ہے کہ اکیس ہزار کچھ نے ایک بار ہائی لگایا اس سے لے کے اب تک مارکٹ ڈاؤن کر رہی ہے اب یہ ٹرینڈ میں کنورٹ ہو جائے گی کب جب تیسری کنڈل بنے گی ابھی ڈاؤن ٹرینڈ ہوا نہیں ہے کمپلیٹ ٹھیک ہے میں بتا دوں آپ کو سو یہاں پہ فور اور کی جو لاسٹ چار کنڈل ہیں ان کو ڈسکس کر لیتے ہیں لاسٹ سپورٹ بی ٹی سی کو دی دوستو اس کنڈل نے جسے ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ بننے کے چانسز ہیں اس کے بعد بیرش انگیلفنگ اور لاسٹ بیرش مارو گوزو بن رہی ہے سو گائز کافی پوائنٹ ایسے ہیں جو اب پہلے کلئر کر چکا ہوں سو ادھر یہاں پہ ہمارا زیادہ وقت کنزیوم نہیں ہوگا لاسٹ کینڈل بن رہی ہے دوستو بیرش مارو گوزو مارکٹ کریش کر سکتی ہے شیڈو دونوں سے ابھی اوپن نہیں ہوا مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ اس کا شیڈو نیچے سے ہی اوپن ہونے والا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کے دو گھنٹے بعد اسی شیڈو کو دیکھ لینا ہے کیونکہ ابھی نئی کینڈل آنے والی ہے تو مارکٹ آ چکی ہے دوستو اپنی کہہ گئے جو ویکر زون کے کافی پاس اس کی ویکر زون ہے 20,350 مطلب کہ اندازہ کر لیں کہ 132 ڈالر کا فرق رہ گیا یہ اپنی ویکر زون میں انٹر ہو جائے گی اور کریشنگ زون ہوگی 20,149 ڈالر 20,149 is the کریشنگ زون اس سے پہلے پہلے آپ کو مارکٹ جو ہے لو دکھائی گی ضرور اب پمپ کی بات کرتے ہیں پمپ کے لیے دوستو بہتر ہوگا پمپ سے پہلے ہمیں سیف زون میں آنا ہے پمپ کبھی بھی سیف زون سے پہلے نہیں آتا اور اس کی بی ٹی سی کی آج کی جو سیف زون ہے دوستو وہ ہے 20,695 یہ اب اس کو اب یہ جو جو سیف زون ہے وہ اتنی کوئی بڑی نہیں ہے ٹھیک ہے 215 ڈالر کی سیف زون ہے لیکن کمپلیٹ کرنا مشکل ہوا ہوا ہے کیونکہ ڈاؤن ٹرینڈ بن رہا ہے بیرش مارو بوزو بننے جا رہی ہے یہ بیرش مارو بوزو ہمیں کافی حد تک آئیڈیا دے رہی ہے یہ والی لاسٹ کینڈل یہ بہت جمبو کینڈل ہوتی ہے اس کی میں ایکزیمپل دے دیتا ہوں یہ کیسی ہو سکتی ہے گائز یہ ایسی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے اگر یہ ایسی ہو جاتی ہے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ 1000 ڈالر تک کا کریش آ سکتا ہے سو یہ دونوں چیزیں آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے اور اگر یہ اپنی سیپ زون میں آتا ہے پھر جا کر پمپنگ زون سٹارٹ ہوگی اور وہ ہوگی 20,900 اور ریزسٹنس کتنی ایک گھنٹے کی پھر آلٹ کوئن ایک دم سے جی اٹھیں گے اور پمپ کرنا شروع ہو جائیں گے اور اسی کے ساتھ جن کو آپ یوٹلائز کر پائیں گے وہ ہوگا ایویکس سولانا یونی سویپ یہ تین کوئن بری طرح ہمیں ٹریڈ دے رہے ہیں سپابلی ٹریڈ دے رہے ہیں اسی لئے ہم انہی کے والیوں کو دیکھتے ہوئے آپ کو اسے ریکمینڈ کریں گے بڑھتے ہیں تیریم کے کینڈل چارڈ کی طرف سو گائز نو بھی آن ایڈا چارٹ او ایتریم میں ایتریم کی رات کی بات کریں تو اس میں کوئی خاصی کمی اضافہ نہیں ہو سکا صرف 6 ڈالر کی ریزسٹنس بھی ہوئی ہے اور سپورٹ بھی ایکسٹرا ویگ ہو چکی ہے کل رات تک کی سپورٹ تھی پندرہ سو اسی ففٹین ایٹی اور یہاں پر اب ہو چکی ہے ففٹین ففٹی فائف اور یعنی کہ اس کے مقابلے میں پندرہ سے بیس ڈالر کی پچیس ڈالر کی کمی ہو چکی ہے یہاں پر دوستو اس کی صورتحال ایتریم کی صورتحال بی ٹی سی سے قدرے ڈیفرنٹ ہے اس کی جو نئی کینڈل بن رہی ہے وہ فوٹ کے اندر ہیمر ہیڈ بن رہی ہے فوٹ کے اندر ہیمر ہیڈ مارکٹ کو اٹھا سکتی ہے جیسے کہ میں نے آپ کو کل بھی بتایا پرسوں بھی بتایا کہ ایتریم is the only coin جو مارکٹ کو ایک مرتبہ دلدل سے پھر نکال سکتا ہے سو یہاں پر behind the screen کیا ہو رہا ہے وہ دیکھنا بڑا ضروری ہوگا کیونکہ فوٹ میں ہیمر ہیڈ تو بن گئی ہے لیکن یہاں پر behind the screen ہمیں result دے گی four or کی candle chart سو گائز four or کی candle chart میں ہم نے دیکھا کہ right اور left دو crashing candle ہیں بیچ میں ایک bullish candle ہے اس کے shadow دونوں طرف سے open ہے جس کی وجہ سے مارکٹ جو ہے نہ pump ہو سکی نہ dum لیکن ایک چیز تو ہے 1630 جیسے لیول سے مارکٹ نکل آئی کل کی نسبت اب تک total 50 ڈالر یہ اپنی worth lose کر چکا ہے پہلے تو یہ 955 سے ہی نہیں نکل رہی تھی سو ہم کیا کریں گے ہم نے اس کے crash کا ویٹ کرنا ہے کیونکہ اس کی last candle بی ٹی سی سے بالکل سمجھ لیں شباحت رکھ رہی ہے سیم اس کی working چال رہی ہے اور اس کا shadow بھی نیچے open ہو رہا ہے دیکھیں یہ بھی بیریش معروف وضو بن سکتی ہے one thing is similar between today ethereum and بی ٹی سی سو گائز یہ دونوں کو ہم فالو کرتے ہیں تو یہ لو لگاتی ہے 1555 کا یہاں پر اگر 15 minute میں resistance نہیں بنتی سوری support نہیں بنتی تو اس کی market 1510 تک جا سکتی ہے آج کی market میں اور یہ support بڑی ضروری ہوگی support آپ سمجھ نہیں ہے green color کا ایک dot اور اتنا stay کر جانا 15 minute میں آپ اسے دیکھیں گے اور low پر آپ ethereum میں trade کریں گے اب پر کسی صورت نہیں کسی بھی صورت نہیں low اس کا میں نے آپ کو بتا دیا ہے 1555 پر 1555 پر اگر support نہیں بنتی 15 minute کی تو یہ crash کرے گا 15 minute ویڈ کر لیجے گا اس کے بعد آپ low پر ایتریم فول بھی بائے کر سکتے ہیں high بھی اور سات ایٹی سی این ایس کو یوٹلائز کر سکتے ہیں native token اگر آپ کو use کرنا چاہتے ہیں تو ڈبل اے بی ای ہوگا یہ آپ کو ایک اچھی ڈریٹ دے سکتا ہے سو گائز اسی چیز کو فالو کیجئے گا pump کے لیے ضروری ہوگا اس کا دوبارہ 1630 پر جا کے 90 minute resist کرنا اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ